بیٹے کی موت سے بے خبر نابینا جوڑے نے ناش کے ساتھ تین دن گزارے یہ واقعہ شہر حضرواد کے علاقے ناغول میں پیش آیا پولیس کے مطابق جیپور کالونی سے تعلق رکھنے والے بزرگ جوڑے رمنا اور شانتی کماری کو دو بچے بتائے گئے شوہر بیوی دونوں نابینا ہے وہ اپنے چھوٹے بیٹے پرموت کمار کے ساتھ رہا کرتے تھے جب کا ان کا بڑا بیٹا پردیب کمار اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے مقام پر رہا کرتا تھا پرموت کمار مہنشی کا عادی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے چار سال قبل اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی وہ دور پڑھنے کے عرضی میں مبتلا تھا اسی اثنا میں تین دن قبل دور پڑھنے کی وجہ سے پرموت کمار کی موت واقع ہو گئی نابینا مہباب کو اس بات کا پتا نہیں چلا اور وہ بھوکے پیاسے مکان میں ہی موجود تھے اس طرح انہوں نے تین دن گزارے بعد ازا ناز سے بدبو آنے لگی پھر بھی انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوا ان کا بیٹا فوت ہو چکا تھا تین دن تک کسی کے باہر نہ نکلنے اور وہ آنے سے پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی پولیس وہاں پہنچ کر انہیں دیکھا تو مکان میں ایک طرف بیٹے کو ناز پڑھی ہوئی ہے اور دوسری طرف نابینا مہباب حالت مجبوری میں بیٹھے ہوئے ہیں پولیس نے ناز کو مردہ خانہ منتقل کر دیا اور جوڑے کو ان کے بڑے بیٹے کے حوالے کر دیا بیورو ریپورٹ اے چین نیوز اے چین نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی